اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں کے فرینڈز آج میں آپ کیلئے میٹھی ٹکیوں کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ اکثر رجب کے مہینے میں بنائی جاتی ہیں بہت ہی خستہ ہوتی ہیں کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات بہت جلدی بن جاتی ہیں تو چلیں ہم مل کے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ میری کوئی بھی ریسپی مس نہ کریں تو سب سے پہلے ہم نے دو کپ میدہ لیا اس ریسپی کے لیے اور ساتھ ہی اس میں میں نے ایک کپ پاورڈر شوگر ایٹ کر دی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے بیچ میں ہاف کپ سوجی ایٹ کر دی کچھ اس میں اور چیزیں جائیں گی جس میں تھوڑا سا وان تھرڈ کپ میں نے قدو کش کی آوہ ناریل ڈالا ہے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے بیچ میں تیل ڈالے ہیں سفید تیل اور لائچی پورڈر اس کے بیچ میں ون ٹی سپون چلا جائے گا ون تھرڈ کپ اس کے بیچ میں میں نے دیسی گھی ایٹ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے مل کے مکس کر سکتے ہیں تاکہ ہر طرف آئل اور چیزیں مکس ہو جائیں ساتھی اس میں میں نے نیم گرم دودھ ہاف کپ لے کے اس سے اس کو تھوڑا تھوڑا ایٹ کر کے آٹے کو گون لیا ہے جتنا اچھا آپ اس ڈو کو بنائیں گے گون دیں گے اتنی اچھی آپ کی ٹکیاں بنیں گے اس میں تھوڑا سا سوجی کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا دانہ رہتا ہے تو اس کو آپ جتنا اچھا گون دیں گے اتنی اچھی وہ آہستہ آہستہ اس کا دانہ جونسہ ہے وہ ختم ہو جائے گا بارالا آپ اس کو گوننے کے بعد اس کو بہت ہم نے پتلا نہیں کرنا ہمیں اس کو تھوڑا ہارڈ گوننا ہے اور اس کے بعد ہم نے گوننے کے بعد اس کو ہلکا سا آئل لگا کے میں اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریس دوں گی بس یہاں میں نے آئل لگا کے اس کو اور کور کر دیا اور ترٹی منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور پھر ترٹی منٹ کے بعد جب ٹائم ہو گیا میں نے اس کے نکال لیا اور اس کو لمبی شیپ میں تھوڑا سا رول کر کے ہم نے بیل کے اور پھر اس کے برابر حصوں میں اس کے تقریباً تین ٹکرے میں نے کٹ لیے اور ان تین ٹکروں کے پھر میں پیڑے بنا لوں گی اور پھر اس کی ہم روٹی سی بیلیں گے اور اس کو آپ نے روٹی پیڑے بنا کے جبر نے اس کو بیلنا ہے بلکل روٹی کی طرح نہیں بیلنا اپنے اس کو اپتے تھک بھیلنا ہے کیونکہ اگر آپ کی روٹی تھوڑا سا اپ اس کو.. پتلا بھیل دیں گے تو پھر جو آپ کی ٹکیاں بنایں گی وہ ثوڑے سی ذیادہ کرسپی ہونے کے ، ٹھار دا ہوں لکھ وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوں گی تو اگر آپ کی روٹی تھوڑی سی موٹی ہوگی تو وہ تھوڑی سی نرم خستہ بھی بنیں گی اور نرم بھی بنیں گی تو اس کو میٹر نہیں کرتا کہ اگر آپ کی روٹی بالکل گول نہیں بنی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ٹیڑی بیڑی سی روٹی بنی ہے لیکن ہمیں کناروں سے کو نہیں دیکھنا ہمیں بس اس کا بیس میں کوئی سا سانچا گول لے کے یہ آپ فورٹ سے اس طرح سے نشان لگا لیں اور پھر اس کو گول کسی بھی جس سائز کی آپ نے ٹکی کو رکھنا ہے اس سائز کا آپ کوئی سا دھکن لے لیں کوئی سا بھی سانچا لے لیں تو اس کی مدد سے آپ اس طرح گول گول ٹکیاں کٹ لیں گی اور سائیڈوں کا جو آپ کی ڈو ہوگی اس کو ہم ہٹا دیں گے اور پھر ہم اس ڈو کو ویس نہیں کریں گے ٹکیوں کو نکال لیں گے اور بس جو سائیڈوں کی ڈو ہے اس کو ہم دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا کے اور دوبارہ سے اس کو بیل لیں گے اور پھر سے اس میں سے ٹکیاں ہم نکال لیں گے تو بس بہت ایزی ہے اس کو رکھتے جائیں گے جب سب ہماری ٹکیاں کٹی ہو جائیں تو اس ٹائم کے اوپر پھر ہم ان کو فرائی کرنے کا پروسس سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ میں آپ کو پہلے ان کو سب ٹکیوں کو بنا کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوری ٹائم جب ہم اس کی ٹکیاں بناتے ہیں تو تھوڑا سا تھوڑا سی ڈو جو اس کی سائٹس کی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے تو بس آپ کو اس کو ریپیٹ کرتے جانے اس پروسس کو کہ جتنی بچے اس کو آپ دوبارہ بنا کے اس کی ٹکیاں بنا لیں انلیس کہ آپ کے پاس اتنی تھوڑا سی بچ جائے کہ جس میں سے صرف ایک ٹکی بیلنے سے بن جائیں تو بس میں نے پین میں میڈیم فلم کے اوپر آئل لے لیا اور اس کو بہت زیادہ آئل کو گرم نہیں کرنا جب تو ہلکا سا گرم ہو اور بہت زیادہ ہائی پہ اگر فلم پہ آپ اس کو فرائی کریں گے تو اس سے یہ خطرہ ہوگا کہ باہر سے وہ بن جائیں گی لیکن اندر سے وہ کچھی رہ جائیں گی تو اس کو آپ نے میڈیم پہ کرنا ہے اور پھر ساتھ ہی ڈالنے کے بعد آپ نے میڈیم لو پہ تھوڑا سا کر دینا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ اچھے سے اندر سے بھی ٹکیاں پکتی رہیں تو بس آپ کو ان کو تھوڑا سا اُلٹ پُلٹ کر کے بھی دیکھتے رہنا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ایک سائٹ پہ اچھا ایسا کلر آ گیا ہے تو اس ٹائم پہ آپ ان کی سائٹ چینج کر دیں اور بس آلموس اسی طرح کر کے آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے فرائی کرنی ہے ان ٹکیاں اور جب آپ ان کو نکالنے لگیں گے جب آپ کو لگے کہ ڈیزائر کلر آپ کو مل گیا ہے اور آپ اس کو نکالنے لگیں تو اس کو ہلکا سا تھوڑا سا اوپر اٹھا کے کسی چلنی پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ رکھ دیں تاکہ ان کو اچھے سے ہوا لگے اور جس سے وہ تھوڑی سی کرسپی ہو جائیں گی ورنہ وہ پھر اگر آپ اس کو فوراں کسی دبے میں ٹائٹ میں بند کر دیں گے ان کو بنا کے تو وہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموس ان کے اوپر کلر آ رہا ہے اور میں ان کو اُلٹ پُلٹ کر کے دیکھ رہی ہوں بس زیادہ دیر بھی نہیں آپ کو ایک سائٹ پہ رکھنا کہ کہیں وہ ایک سائٹ سے زیادہ جالنے جائیں بس توری توری دیر کے بعد ان کو آپ ٹرن کرتے رہیں اور ان کا کلر چیک کرتے رہیں تو یہاں پر آلموسٹ ٹیکیاں جو انسی ہیں ان کا کلر اچھے سے ہو گیا ہے اور دونوں سائٹ سے یہ پک چکی ہے تو اب میں یہاں پہ ان کو نکال لوں گی ساتھی ان کو نکالنے کے بعد جو باقی کی بچی ہوئی ٹیکیاں تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی کر لوں گی اور جیسے ہی یہ ریڈی ہوں گی میں آپ کو ان کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں پھر کہ یہ کیسے لگ رہی ہے تو فرنڈ جہاں پہ ہے ہماری ٹیکیوں کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی سی سنیری سنیری سی بنی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ان کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کس قدر یہ خستہ بنی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی یہ ٹوٹ رہی ہیں اور آپ ان کو ضرور ٹرائی کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور اچھی لگے تو تھمز اپ دینا نہ بھولیں شیئر کریں سبکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم ایک اور ریسپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لیے دعافیس موسیقی موسیقی